موئی ہے بابا جی چم چم سرکار چمستان آستانِ آلیہ چمستان سن کا تعلق ہے آج سچی بات کریں گے خریب بات کریں دل کی بات کریں گے وہ بات جو آپ کے دل میں ہے ان بابوں سے آپ کرنا چاہتے ہیں سوال جو آپ کرنا چاہتے ہیں آج میں ان بابوں سے کروں گا بابا جی اسلام علیکم حق بابا سچ بابا بابا جی آپ بہت سچی ہیں شکل سے حق حق بابا بابا جی ساڑھی بھی سن دو سچ بابا بابا جی کیوں آنے بڑا کرم ہے بچہ بڑا کرم حق بابا معاملات کیسے چل رہے ہیں معاملات خود چال دے رہے ہیں معاملات چل کے ساڑھے کور آ جان دے رہے ہیں معاملات تو کس نہ چل کے آ رہے ہیں معاملات کو کھچ پین دی ساڑھے معاقلات پھر رہے ہیں سارے پاسے حمزاد اور معاقلات اترے اسمانہ تو لائے کے تھلے لہے ہیں معاقلات خود سارے معاملات چھوکے لہے ہیں حق بابا بابا جی سوال ہے کچھ کرنا چاہوں گا بابا جی چال کے کس طرح آ جاتے ہیں آپ پر پاس بچا تو اسی چھوڑی دیر تک تک ہوڑے ہی مریض چھوڑ کے واپس ساڑھے کول آ جان گئے مریض کے مریض بچا ساڑھی مارکٹنگ تسی کر دیو تسی لوگ کو ساڑھی مارکٹنگ کرنا سے اچھا چلو چھڑو اے دسو آغاز کس طرح ہوتا ہے ایس تو پہلا اچھی چیک کر رہے ہیں توڑا سارا شنجرہ ہیں نساب تسی مکینکس ہو موٹر سیکل دے مکینکس ہو تسی دیاری تے کام کر دیسو بابا جی جو کروں گا سچ کروں گا ہمارے پاس پوری اے گلنا تسی میرے بلدیاں کو نے کچھ کیا نہیں نہیں میں نے جنا پوری تحقیق کیا آپ کے اوپر آپ اس سے پہلے آج سے بڑا تغڑا مکینک بہت تغڑا مکینک بڑیاں گڑیاں بڑیاں گڑیاں انجن سارا کھول گئے این کر کے این کر کے نساب تسی موٹر سیکل دے مکینکس ہو گڑیاں گلتی لگ نہیں تسی موٹر سیکل دے مکینکس ھو جی 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 تسی دیاری تے کام کر دیسو اور روزانہ تسی بارہ سو رپیاں ہزار پیراں پندرہ سو حق بابا پندرہ سو دیاری پر بابا جی کام کرتے تھے آج سے تقریباً صرف دو سال پہلے کی یہ بات ہے دو سال کے بعد اچانک سے بابا جی کے پاس ایسا چمتکار ہو جاتا ہے کہ بابا جی اب ماشاءاللہ کروڑوں کی پراپٹی کے مالک ہے لاکھوں نہیں کروڑوں کی اچھا بابا جی بتائیں اس فیلڈ میں کیسے آئے بچہ ایسرا ہوں گیا کہ رات نا میلا سی تیری گڑی خراب ہو گئی گڑی خراب ہو گئی وہاں کھڑ گیا انہوں نے آکھا کہ گڑی خراب ہو گئی اچھا پلاگ شلگ کسرنا نا سی اچھا پلاگ نو ہاتھ خود ماریا اچھا پلاگ آپ نے ٹھیک کیا آپ کو لگا کہ آپ کی آپ میں شفاہ ہے میں نہیں میں اُدھی کانڈ تے ہاتھ رکیا جا بچہ کام ہو گیا تیرا موٹر سیکل دیتے کی گڑی تھی بندے تھی کانڈ تے ہاتھ رکی اچھا کہ جا بچہ کام ہو گیا تیرا انہیں کیا بابا جی کنے پر اچھا ہوں ہی کیا بچہ کوئی پیسہ نہیں دام دیکھا دے پیسے اچھا گڑی لے کے ٹھوڑ کیا اگلے دن چار پانچ بندے آرہا مطلب آپ کے سفر کا آغاز اُدھر سے ہوتا ہے وہ آکے کہنے لگا بابا جی میں نے تا گالے بھی پول گئی میں نے گالے پول گئی کہ میں ادھر رات ہوں کی کوکا لگیتی ہے وہ نے آکھیں آکے بابا جی تو سرات دام کر کے گڑی ٹھیک کیتی ہے وہ پھر میں نے سمجھ آگئے پھر سانو عادت پہنی دام کر رہا مطلب اُدھر سے آپ کا سفر کا آغاز ہو جاتا ہے تو آپ نے پھر موٹر مکین کی چھوڑ دی بچہ پھر مریض ودن لاب پہ اسی پھر اپنا آستانے آ لیا پا لیا پھرانی موٹر سیکل سے خراب اوہ داب دیتے اوہ داب کے اُتھے مٹی پائی تے اوہ سرکار دی بڑھ گئی گدی اچھا وہ موٹر سیکل آپ نے وہ دبا دی اور وہ گدی بن گیا یعنی وہ آستانہ بن گیا حقیقت میں اُدھر کچھ بھی نہیں ہے گدی ہے اچھا وہ گاڑی برکتوں والی ہوگی یعنی جس گاڑی کو آپ نے ٹھیک کیا پہلی دفعہ اس گاڑی کو آپ نے اس بندے سے لے لیا اور اس کو آپ نے دبا دیا یعنی کہ وہ آپ کی برکت بنی اور وہ سبا بنا آپ کے اس حق بابا حق سچ باب اچھا یہ آپ کا بزنس بزنس کیسے اتنا درہ برا نہ منائی نہ بابا خدمت خلق ہے خدمت لوگوں سے آپ خدمت خدمت اچھا بابا جی مجھے بتائیں خدمت تو آپ کرتے ہیں لیکن کیا طریقہ کر کے ہوتا آپ کو سورس آف انکم کیا ہے پیسے کہاں سے آتے ہیں کیا کرتے ہیں جب آپ کو کوئی مریض یا کوئی مریض آتا ہے یا کوئی آتا ہے تو اپنی کوئی عرض اپنی کوئی پشانی نہیں کے آتا ہے بچہ معاملہ یہ ہے ہم کسی بھی بندے کو دیکھ لیتے ہیں اچھا اس کی سائیکی کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ بندہ کس لیول کا ہے اگر وہ دکھی ہے اپنے سانس کی طرف سے تو ہمیں پتا چل جاتا ہے ہم اس کی برائیاں بیان کرتے ہیں اچھا اگر وہ دکھی ہے اپنے شوہر کی طرف سے تو یہ ساری باتیں وہ خود ہی بتا دیتے ہیں ہم ہم ایسے کرتے ہیں آر اچھا کہتے ہیں نو کیڑی تیزے جڑی تی نو ساہاں نہیں لینڈن دی پیر جی پیر جی میری ساس اسی اتھو ہی پڑھ لیا نیا کہ انہوں ساس دورے پہنی جارے گی یعنی انہوں ساس تا مسئل ہے سانو کنے دسنا ہے سانو بندہ خود پہ آتا ہتا ہے ایک دا مطلب ہے کہ یہ تھوڑی دیر تک ایک مریض آئے گی کوئی نہ کوئی بندہ آئے گا تو اسی آفی میں بلکل ہوتے آن گیا لیکن اے دوستو زیادہ تر تاڑے کل خواتین آن دیا نے یہ دیکھ ہی وجہ ہے آپ کو سچی بات بتا ہوں جی 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 آپ کو بتائیے آپ نے یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے ساری خواتین ذینی طور پہ آج بھی غلامی میں ہے آج بھی مفلوش ہے یہ خندوانہ تحمات ہماری خواتین میں رچی بسیر اچھا یہی معاملہ ہے کہ ان کے ذہن سے نہ غلامی نکلتی ہے اور نہ یہ خوف نکلتی ہے اچھا بابا جی یہ بتائیے کہ چلیں سفر کا آزاست اپنے بتائے ایسے ہوا تو خواتین آپ کے پاس زیادہ تعداد میں آتی ہیں اپنی بات پر خود بتا دیتی ہیں اچھا یہ بتائیں کہ زیادہ تر لوگوں کے مسائل کیا ہوتے ہیں جو آپ کو بس لے کے آتے ہیں بچا مسائل کوئی بھی نہیں ہوتے مسائل کچھ بھی نہیں ہیں اچھا خود ساختہ مسائل ہیں خود پیدا کی ہوئے مسائل ہیں یہ آپ خود بتا رہے ہیں یہ بات بچا آپ نے کہا کہ سچ بولنا ہے بلکل سچ بولنا ہے جو بولنا ہے سچ بولنا ہے بچا وہ ایک مسئلہ لے کے آتے ہیں ہم دس اس کے ساتھ اضافہ کر دیتے ہیں وکیل دیکھا آپ نے وکیل پتہ ہے وکیل کا وکیل کے پاس کہتے ہیں چوری ہوئی ہے وہ پوچھتا ہے کتنے پیسے یہ دو ہزار بھی کہتا ہے نہیں دو ہزار نہیں گیا آپ کا دو تولیس ہونا بھی گیا اس کو بڑا جڑا گیا بچا ہمارے پاس جب کوئی آتا ہے وہ کہتا ہے سا نہیں آندہ منڈٹ ٹوٹ دینے سیرچ تکلیف ہے اسی کہنے نہیں بچا نہیں بچا کھانگے نیرہ بھی آندہ ہے آندہ ہے کی نہیں آندہ وہ اپنے آپ آجائے گا وہ آندہ یعنی کہ لوگ خود سے بتا دیتے ہیں اچھا بابا جی محبوب قدموں میں کیسے آتا ہے یہ اس میں کیا طریقہ کر رہا بتایا نا بہت سے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں بچے بھی دیکھ رہے ہیں وہ چاہیں گے کہ ان کا جو محبوب ہے ان کے قدموں میں آجائے آپ لوگوں نے بوڑ پہ لگایا ہوتا ہے کہ محبوب آپ کے قدموں میں سر وہ کون سا محبوب ہے جو قدموں میں آجائے اچھی بات بتایا نہ تو محبوب قدموں میں آتا ہے اور نہ ایسی کوئی طاقت ہے یہ امید ہم باندھ دیتے ہیں امید کی ڈوری باندھ دیتے ہیں اور دوسری بات یہ جو محبوب قدموں والی بات ہے نا یہ سارا سار غلط ہے اچھا ایسا ممکن ہی نہیں ہے لیکن ہم ایسا تاثر دے دیتے ہیں کہ یہ حالات بنیں گے اور تمہارے ساتھ ایسا اور اگر فرض کرو وہ آ گیا تو ہم سچے وہ نظر نہیں آیا تو پوچھیں کیا پوچھیں اگر نہیں آیا تو کیا وہ گھر اور چلا جائے نہیں 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 ہم کہتے ہیں تمہیں تاویز پہ عمل ہی نہیں کیا ہاں ہم نے تمہیں حکم دیا تھا کہ چاریس زن پورے دم کر کے پانی لے کے جانا ہے خود ہی ایک دن سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں چاریس زن پورے ہی نہیں ہوتے ہیں اور جس کا ہو گیا ہے جس کا ہو گیا جس کا کام ہو گیا ہے اس کے بعد آپ کی مہجہ مہجہ ہوگی ابھی بچہ بھی تھوڑی دیر بعد ہمارے پاس بہت سے لوگ آنے شروع ہو جائیں گے اچھا بابا جی روزانہ کتنے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں سو دو سو چار سو پانچ سو سو دو سو لوگ کا نیوریجز آپ کو کتنا لنگر ہو جاتا ہے ڈیڑھ سے دو لاکھ روپیہ ڈیڑھ سے دو لاکھ روزانہ کی بھی کیش کی صورت میں ہے باپ خود لیتے ہیں ان سے ہمارے لوگ بیٹھے ہیں نا یہ کام کرنے کے لیے وہ کس مد میں لیتے ہیں نظرانہ نظرانہ عقیدت عقیدت مدد کیا ہوتا ہے حدیعہ تان توفہ تان وہ آپ کو ملتے ہیں کہ ان کیا کرتے کیا ان پیسوں کا ان پیسوں کا اچھا مختلف آپ کے کام کچھو چل رہے ہیں جی ہمارے رجیبت ہیں جی جی بلکل دھائی سو اکڑ زمین ایک ہے دھائی سو اکڑ زمین دو سال کے اندر جس پہ چاول اور گندم کاشت ہوتا اوکے وہ لنگر میں استعمال ہوتی ہے پچاس اکڑ پہ پروپرٹیز ہیں پچاس اکڑ پہ پروپرٹی ہے جی جی آپ یہ خدمت خل کر رہے ہیں اور دس کروڑ کا کیش اکاؤنٹ ہے کیمرہ بند کرتے ہیں میرے خال میں یہ کام شروع کرتے ہیں یہ تو بڑا زبدس کام ہے کچھ ہمیں بتائیں نہ بچہ خدمت خدمت خل خدمت خل کے جذبے کے مجھے تو لاخر ہے مجھے تو کیمرہ بند ہاں بھائی مریضوں کو پیش کیا جائے بابا جی مریض آ چکے مریض آ چکے ساویز کا وقت ہے چھوٹی ساویز کا وقت ہے بابا جی چھوٹی سی گزاری سننے جی ہے آپ کی باتیں سننے کے بعد مجھے اصلا لگ رہا ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں ہمیں یہ سوڑ دینا چاہئے یہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ بڑا آپ کر نہیں سکتے سب سنے بڑا لوکریٹیب بزنس ہے آپ کر نہیں سکتے کوئی طریقہ کار بتائیے اگر ہم اس بزنس میں آنا چاہئے یعنی اس کام کار اس خدمت میں آنا چاہئے چلی ہم خدمت خلق میں آنا چاہئے کچھ بتائیں کوئی ٹیپس دیں ہمیں دیکھنے والوں کو بھی دیکھیں آپ کر نہیں سکتے کیوں نہیں کر سکتے اس کام کے لیے ڈیول پرسنیلٹی چاہئے آپ کا ظاہر اور باطن اور تھوڑا سا تھوڑا سا آپ کو فنکار بھی ہونا ہو ہے کوئی کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں یہ دھوکہ بازی گھر کھلا آپ نہیں کر سکیں گے آپ سکھا سکیں گے اگر آپ فنکار ہیں تو پھر ٹھیک فنکار کیسے بن جاتا ہے آپ تو موٹر مکینک تھے آپ فنکار کیسے بن کے آپ میں یہ کیسے چاہئے میں نہیں بنا ٹھیک مجھے اس بندے نے بنایا اس نے کہا بابا آپ کی دعاوں سے یہ کام ہوا ہے مجھے اس نے ذہن میں ڈالا ہم وقت ہو چکا ہے جی بابا جی ایک سوال ایک سوال لینے جی پھر آپ اسرائیم جناب آپ کو بتاتے چلیں بابا حق بابا سچ بابا بابا یہ نام آپ کا بڑا مزے گا چم چم سرکار یہ کیسے نام بڑا آپ کا یہ ہماری موریدین میں چم چم چمکنے والا بابا یعنی آپ چمکتے ہیں ہر وقت ہم ہمیں نین نہیں آتی ہم رات کے وقت بھی جاکتے ہیں اچھا آپ ساری رات جاکتے ہیں ساری رات جاکتے ہیں دن کو بھی جاکتے ہیں اچھا احساس ہوتا ہے آپ کو کبھی کبھی کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں کبھی کبھی ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے میں سوچتا ہوں کہ لوگ جو امیدیں لے کے آتے ہیں ہم ان کو کاغذ کے ٹکڑوں میں باندھ کے ایسے دیتے جاتے ہیں اور وہ لوگ پڑی امیدوں کے ساتھ واپس سڑے جاتے ہیں اللہ کے نیک بندی وجود ہیں اللہ کے درویش لوک مجود ہیں اللہ کے اولیاء مجود ہیں لیکن وہ اس طرح کام نہیں کرتے ہیں وہ اس طرح کام نہیں کرتے ہیں وہ خود سے اللہ تعالی کے دوست بنے بیٹھے ہیں لیکن یہ جس طرح کی شباحت میں دوسرے لوگ ہیں اچھا بابا جی بتائیں لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اپنی آس لے کے امید لے کے اپنے درد لے کے اپنی تکلیف لے کے آپ کو مسیحہ سمجھ کے کہ آپ ان کی تکلیف ان کی پرابلم ان کے مسئلے ایک بات مجھے بتائیں ہم کے بھی کسی کے پاس یہ ہے لوگ آتے ہیں میں یہ کروں کیوں آتے ہیں کیا ان کے مسئلے حل ہوتے ہیں مسئلے حل نہیں ہوتے یعنی اگر سو بندہ آیا ہے اس میں سے چار بندوں کے مسئلے حل ہوگے یا اللہ نے کہتے ہیں یہ غربت یہ افلاس ایک بہت بڑا جوز ہے اور دوسری بات حسد لوگوں کے اندر اتنا حسد موجود ہے کہ وہ ایک دوسرے کو ختم کرنے کے برپاہ ہمارے پاس ایک ہی گھر کی ماں آتی ہے اور دوسرے دروازے سے اس کی بہو آتی ہے اچھا کوئی بتائیں اس کا کوئی قصہ سنائے ابھی آپ کے سامنے بچا بھی تھوڑی دیر کے بعد مریضوں کو پیش کیا جائے میں جب بتائیں کوئی قصہ بتائیں کوئی اس طرح کی ماں آتی ہے پھر بہو آتی ہے ماں بھی کہتی جی تاویز کر دیں اور بہو بھی کہتی تاویز کر دیں پھر آپ دونوں کو تاویز دے دیتے ہیں میں آپ کو بات بتاؤں پانچ دن پہلے ایک عورت آئی اس نے کہا کہ میری بہو نے میرے بیٹے پہ کالا جادو کیا ہے اس نے آپ کو بتایا میں نے کہا کہ گھر میں سے ایک بکرہ لاگ گئے دیں کالا کام ہو جائے گا اتنی دیر میں دوسری طرح سے خاتون رہی اور ہمارے لوگوں نے آکے بتایا کہ اسی عورت کی بہو بھی آ چکی ہے دوسرا بکرہ اس سے منگوا لیا دو بکرے آ گئے کتنا گوش کیسے کھا جاتے ہیں تاویز کا ایک ٹکڑا ادھر ایک ٹکڑا ادھر دونوں اپنا اپنا کام کر رہی ہیں آپ کا کام الگ سے ہو رہا ہے بچہ نظرانہ بھی لیا ان سے آپ کو بتایا دو بکرے اور دس ہزار دو بکرے دس ہزار ایک سے دس ہزار ایک سے یعنی بیس ہزار پر ایک کام کا دس ہزار اور دونوں کا کام ایک ہی تھا دونوں کا کام یعنی کہ بہو یہ کہہ رہی ہے ادھر سے ہم نے کاغذ کا ٹکڑا لیا اس کو دیا ادھر سے کاغذ کا ٹکڑا لیا اس کو دیا اس کو بھی بھیڑ دیا اس کو بھی بھیڑ دیا وہ بھی دم کر کے پانی پی رہی ہے وہ بھی دم کر کے پانی پی رہی ہے اور دونوں کو لگا کہ کالا جادو ختم ہو رہا ہے مریض کو پیش کیا جائے اسلام علیکم بابا جی حق بابا سچ بابا بابا جی میں تاڑی کو لیک معاملہ لے بچہ سارلو تیرے دیل دیاں گلن در سارا پتر کی معاملہ ہے بچہ آدھاس بابا جی میری نوب بڑی تیز کالا جادو کالا 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 جادو بچہ اس واسطے میں توڑ بھی نہیں سکتے جو دوڑا بچہ تیرے جوڑان دے پچھ بہ گئی ہے بچہ تیرے جوڑان دے پچھ بہ گئی ہے اے میں کی دستا ہوں نے تے میرے پتروں میں اپنے نال لالیا بچہ سارلو سارا پتہ ہے سارا پتہ ہے اور دوڑی گال وہ دی انماوی دنار لی ہوئی ہے اس واسطے آنکے میرے کاری بیٹھی ہوئی ہے کاری بیٹھی ہوئی ہے بچہ دسو بابا جی کی کرن توڑی آسا بابا جی میں آتے باتے کسے جوڑی نہیں رہی بچہ بچہ تاویز دے آنگے دیکھو سبو شام پانیج پلا کے تے اپنے مونڈے نو پلاانے سبو شام تے دوڑی گال اپنی نونو تین دن تن تکنے تن نا مونڈے نو تکن دے مونڈے نو کین جونے تے مونڈے نو اپنے بچہ تاویز کم کرے گا تاویز کم کرے گا تسی بابے نو حدیع دےو تاکہ بابا توڑی لی دعا کر سکے کنہ حدیع دےو بچہ تاویز کنج دا چاہید ہے مونڈوں ودیہ تاویز چاہید ہے ودیہ تاویز چاہید ہے بچہ پانچ ہزار پئیا پانچ ہزار پئیا بابا جی میرے تے تھوڑا دام شام کر دےو بچہ بچہ حدیع دےو بچہ کنہ بابا جی بچہ بڑڈا تاویز کیتا ہے پانچ ہزار پئیا بچہ میں اپنی نو تو لکا کے رکھیا سی بھنڈے نو پیسے دین نی دیں بچہ نا نو گلنا نہیں بچہ بچہ گلنا نہیں نو کی کرتے پہ بچہ بابا جی میرے کو پیسے سکھوڑی لے لے بچہ اگلی باری آنا ہے تے پیسے بدے لے 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 اگلی باری تاویز ایس تو بھی بڑڈا ہے بچہ تاویز تے دے دیو اے بچہ اے تاویز کیا نی دے اے بچہ اے تینے واستے بھی اے بچہ درے ماندے واستے بھی اے بچہ پانی دے بچ پیگے کار دے چونہ کنارے ہاں دے ہوتے شوک 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 شل بچہ بچہ موڑکی نہیں میکنے بچہ موڑکی نہیں میکنے بچہ پتھردہ ہو جائے گا ہیلو بابا جی اسلام علیکم حق بابا سچ بابا بابا جی میں آپ کے پاس آج ایک معاملہ لے کر رہی ہوں بچہ ہمیں پتا ہے تمہارے دل کے خلاق کا بچہ ساس کی ساس کی علیتوں سے تنگ ہے بچہ بابا آپ کو کیسے پتا ہے کونچا ہوا بابا یہ کچھ چھوٹا بابا نہیں ہے بہت اونچا بابا بابا میں آپ کو کیا پتاؤں میری ساس اتنی چلاک ہے اتنی چلاک ہے وہ تو میرے اوپر تاویز داگے کرواتی ہے ایک سیلفی کروائیں بچہ بابا جی میرا کام ہو جائے بچہ کام ہو گیا تیرا کام ہو گیا بچہ ساس نے بہت تنگ کیا لہا تمہیں بہت زیادہ اور اب تمہارے شوہر کو ساتھ لگانے کی کوشش کرتی بلکل وہ تو چپ چپ کے کمرے میں بدنی کیا کرتی رہتی اور تمہاری نندی اس کے ساتھ ملی بلکل بابا جی آپ کو کیسے پتاؤں ان کی کوشش ہے بچہ کہ تمہیں الہدہ کر دیا جائے بھیج دیا جائے اسی لیے یہ جو اب پتہ چلا رات کو میری ساس نے اپنی ساری بیٹیوں کو بلالی بچہ تم نے دیکھا وہ پانی پھونک رہی ہے ہر طرف پھونک رہی ہے پھونک رہی ہے کہ نہیں پھونک رہی پھونک رہی ہے آپ کو کیسے پتاؤں بچہ ہمیں ایک پتہ ہے تمہارے دل کی باتوں کا پتہ ہے بچہ ایک سیلفی بچہ ایک کام تو ہو جائے گا نا بچہ ایک سیلفی در دیکھ بچہ بچہ ایک بات بتا جی پوچھے تاویز کس قسم کا چاہیے بچہ مجھے یونیک آج کل کی زمانے جیسا تاویز چاہیے یونیک کیا ہوتا ہے بچہ آپ کو یونیک کا نہیں بتا بچہ ہم سے سادی زبان میں بات کر آپ کا پاس جو سب سے اچھا مہنگے والا تاویز ہے مجھے وہ دے بچہ کتنا پیسہ لیکھیا ہے پیسوں کی بابا جی آپ ٹینشن لے کام ہونا چاہیے میرا بچہ ٹینشن کیا چیز ہے بچہ ٹینشن بہت ٹینشن ہے مجھے اچھا بچہ مجھے دم پڑھنے دے بچہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری ساس اس وقت چکر لگا رہی ہے تمہارے کمرے کے بچہ سیلپی ہو جائے بچہ یہ تیسری سیلپی ہے یہ تیسری سیلپی پہ کام ہونا ہے اچھا سمائل پلیز بچہ میرا کام حدیہ عطا کیا جائے دس ہزار بچہ لے پاپا ٹین پندرہ ہزار لیکن میرا کام ہونا چاہیے میری نندے آج ہی گھر واپس جانے چاہیے بچہ یہ تمہارا تاویز بچہ یہ تمہارے شوہر کا تاویز اور بچہ یہ پانی میں ڈال کے گھر کے چاروں گھنوں میں جا بچہ تیرا کام ہو گیا بچہ تینکیو ببا جی اللہ حافظ بچہ 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 اگلی دفعہ پانچ سلپی ہوگی بچہ نظرہ اگلی دفعہ بھی مجھے آنا پڑے گا آنا پڑے گا تین دفعہ حاضری ہوگی بچہ اوکے بابا جی ٹھیک ہے بابا جی مزہ آگیا ویسے آپ تو بہت بڑے آرٹسٹ ہیں بہت بڑے اداکار ہیں آپ کے پاس تو بڑے بڑے لوگ آتے ہیں یہ کیسے کر لیتے ہیں آپ کے پاس تو سوال تو نہیں رہ گیا بابا جی سوال صرف میرا یہ ہے آپ پہلے حدیعہ عطا کریں پھر اگلا سوال ہوگا یہ حدیعہ کو کوئی عطا اس عاستانے پر جس نے آنا ہے اس نے دینا ہے بابا جی میرے سے بھی حدیعہ لیں گے بابا جی یہ کیا کر رہے ہیں آپ ایدھر جو آ گیا وہ بابا جی ایسے تو نہ کر رہا ہے ایسے تو نہ کریں بابا جی بابا جی یہ آپ تو میرے پیسے لے لیے بابا جی آپ تو ہمارے ساتھ شروع ہو بھی اجھا چھوڑیں بابا جی مجھے بتائیے کہ خوف آتا ہے آپ کو آپ نے یہ سین دیکھا میں نے دیکھا ہے اس طرح کے کتنے سین آپ کو بزانہ ہوتے ہیں کتنے لوگ آتے ہیں یہی ایک ہی گھر سے ساس آ رہی ہے اور ایک ہی گھر سے بہو آ رہی ہے دونوں کے مسائل سے میں خود ہی آکے بتا دیتے ہیں ہم کسی کو خراب نہیں کر رہے ہیں لوگ خود خراب ہونے کے لیے ہمارے پاس آ رہے ہیں پروگرام کے آخر میں میں صرف یہ کہوں گا آپ کو کہ ہم غلط ہیں لیکن لوگ ہم سے غلط کام کروانا چاہتے ہیں کیا کریں آپ کیا کہتے ہیں لوگ کیا کریں میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے نیک لوگ مجود ہے اللہ کے نیک لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں لیکن جو جھوٹے اور دو نمبر لوگ ہیں ان کو بے نقاب ہونا چاہیے اور ان کے تمام تر وہ خیلے بہانے آستانے ان سب کو ختم ہونا چاہیے اور یہ کام آپ لوگوں نہیں کرنا ہے یہ آپ لوگوں نہیں کرنا ہے آپ لوگ تو اتنا بڑا معافی ہیں آپ لوگوں کے سب بے نقاب کر سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں اگر آپ پوزیٹیو طریقے سے ان لوگوں کی خرافات کو منظر عام پہ لے کے آئیں تو یہ چاپ چھلے یہ ساب اتر جائیں گے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا ہاں اللہ کے نیک لوگ موجود رہیں گی جو ہمیشہ تھے اور ہمیشہ رہیں گے بہت بہت شکریہ بابا جی آپ کا آپ کا بہت شکریہ حق بابا سچ بابا بہت شکریہ اب جتے ہیں بے بہت شکریہ نکس